اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں درکشا شویب آج میں سب سے پہلے تھینکیو کرنا چاہوں گی اپنے تمام ویورز کا اور سبسکرائبرز کا جو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہو اور بہت اچھا فیڈبیک دیتے ہیں آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں پینکے کی ریسپی پینکے کا بریک فاسٹ اور ٹی ٹائم میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے ریسپی کو اینڈ تک فالو کریے گا تاکہ آپ کی بھی پینکیک اسی طرح پلاپی اینڈ سوفٹ بن سکیں پینکیک بنانے کے لیے انگریڈینٹ نوٹ کرلیں میں نے لیا ہے سب سے پہلے ون کپ میدہ ٹو ٹیبل سپون شگر ون ٹیبل سپون بیکنگ پاؤجر ون ایک روم ٹیمپریچر پہ ون ٹی سپون ونیلا ایسنس ون کپ ملک پھوڑا گرم ہے یہ ٹو ٹیبل سپون میلٹڈ بٹر سب سے پہلے تمام ڈرائے انگریڈینٹس کو میکس کر لیں گے سب سے پہلے میں نے لیا ہے بیکنگ پاؤجر اس کے بعد شگر شگر میں نے پی سی وی یوز کریے اور لاس میں میدہ یہ تمام انگریڈینٹس کو ملا کے اس کو اچھی طرح چھان لیں گے اور میکس کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب ہر چینل اور پلیز بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا میدہ بیکنگ پاؤڈر اور شگر کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بیٹر بنا لے کے لیے سب سے پہلے ایک بڑے بال میں میرسلی ہے میں نے جو تھوڑا سا نیم گرم ہے اس کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی بٹر میلٹڈ ٹو ٹیبل سپون اگ لیا ہے روم ڈیمپریچر پہ اور لاس میں اٹھ کروں گی میں ونیلا ایسنس اب تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے ایک سے دو منٹ اچھی طرح پھیٹنے کے بعد جب لیکوڈ پیٹر تیار ہو جائے گا تو ہم اس میں اٹھ کریں گے ڈرائی انگریڈینٹس ڈرائی انگریڈینٹس کو ہاف ہاف کر کے اٹھ کرنا ہے اور جس طرح سے ہم کیک میں ہلکے ہاتھ سے مکس کرتے ہیں اسی طرح ہلکے ہاتھ سے آپ کو مکس کرنا ہے اس کو پھیٹنا نہیں ہے اگر آپ پھیٹیں گے تو اس کے سوٹ پینٹ کیک نہیں بنیں گے اس کو اسی طرح ہلکے ہلکے ہاتھ سے ملاتے جانا ہے ہاں پھ میدے کا مکس ہے جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد باقی بچے آپ تمام میدے اس میں شامل کر کے اور اس کو اچھا سا بیٹر بنا لیں گے بیٹر کی کنسسٹینسی دیکھ لیں یہ نہ زیادہ پتلا ہے نہ زیادہ گاڑا اسی طرح سے آپ کو تیار کرنا ہے بیٹر تیار ہونے کے بعد ایک منٹ کے لیے سے چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں نے ایک پین لیا ہے میڈیم لو فلیم پہ میں نے پین گرم کر لیا ہے اور برش اس میں تھوڑا سا بٹر لگا ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور میجرمنٹ کپ میں جو ون فورت کپ ہوتا ہے اس کی مدد سے میں پینکیک بنا رہی ہوں تمام پینکیک ایک ہی سائز کے بنیں گے پینکیک بلکل لو فلیم پہ بنانا ہے تاکہ اچھی طرح سے پھول جائے جب پینکیک میں اس طرح سے ببل سانے لگیں تو اس کے بعد آپ کو ٹرن کر دینا ہے اور دوسری طرف سے سیک لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اسی طرح سے آپ کو تمام پینکیک بنانے ہیں پینکیک بنانے کا دوسرا ایک اور طریقہ ہے جس میں آپ بغیر بٹر یا آئل یوز کریں بنا سکتے ہیں اس میں بھی یہی سیم پروسیجر ہوگا ون فورت کپ سے میں نے لیا ہے میجرمنٹ اور سیم پروسیجر سے میں پینکیک بنا لوں گی اس طرح سے پینکیک بنانے میں صرف کلر کا فرک آتا ہے جس کا ٹیکچر ہے وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا ٹیس پسند ہے دونے ہی میتھوڈ سے بلکل سیم پینکیک بنتے ہیں فلفی اور سوٹ بس تھوڑا سا ٹیکچر کا فرکاتا ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ٹیکچر آیا ہے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بٹر یا آئل کے ساتھ یوز کریں یا آپ سادے بنا لیں یہ دیکھیں کتنے زبردست سی پینکیک تیار ہوں ہیں سب کے سیم کلرز ہیں اور سیم سائز ہے پینکیک پہ میں نے سب سے پہلے بٹر یوز کر رہا ہے اس کے بعد میں اس میں یوز کروں گی ہنی ٹو ٹیبل سپون اب ہنی کے علاوہ اس میں چاکلیٹ سیرپ یا پھر سٹرابری سیرپ یوز کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ پور واشنگ میری ویڈیوز پلیس اگر آپ نے ابھی تک میرا چنل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی اچھے بنتے ہیں گھر میں سب کو پسند آتے ہیں خاص کا چھوٹے بچوں کے لیے بہت اچھے ہیں ویسی پہ پسند آئے تو ضرور شیئر کریے گا اور لائک کریے گا میری ویڈیو کو تینکیو سو مچ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی موسیقی